اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز عید کا سیزن اب چل رہا ہے اینڈ پر بہت بریانی وغیرہ کھالی ہے اب آتے ہیں عام روٹین کی طرف آج میں اپنے کچھن میں بنانے جا رہی ہوں ماش کی بنیوئی مسالے دار دال تو دیکھتے ہیں اس کی ریسپی ویسے تو عام ریسپی تمام دالوں کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے تقریباً سب گھروں میں ایک جیسے ہی مسالے ڈالتے ہیں بس اپنے اپنے ہاتھ کا ذائقہ اور مسالوں کا ذائقہ اور اپنے اپنے بنانے کا اسٹائل ہوتا ہے تو اسے ذائقوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے ہر گھر کا اپنے اپنا اسٹائل ہوتا ہے تو میری ریسپی میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ ماش کی ایک پاؤ دال تقریباً ایک پاؤ سب تھوڑی سی زیادہ ہے جسے میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھیگا دیا تھا ایک گھنٹہ بھیگانا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مجھے کرنے تھے گھر کے دوسرے کام تو میں نے دال بھیگا کے میں اپنے کام کرنے لگی تو یہ ہے ایک بڑے سائز کی پیاز اور ون ٹیبلی سپون زیرہ دو بڑے سائز کی ٹیماتر اور چار سے پانچ چھوٹی والی ہری مرچ ہری مرچ میں بلکل لاسٹ میں ڈالوں گی یہ ہے مسالے ٹو ٹیبلی سپون ہے بسی لال مرچ ون ٹی سپون ہے فیسہ زیرہ اہلڈی اور ٹو ٹیبلی سپون ہے اترہ کلسٹن کا پیاز دو چمزو سے کم ہے تھوڑا اترہ کلسٹن کا پیاز ایک سے ڈیرھ سپون سمجھ رہے ہیں اور یہاں ہیں نمک ہز بے زائقہ نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں جیسا آپ کھانا چاہیں تو یہاں میں لے رہی ہوں ون ٹیبلی سپون سے تھوڑا کام اور میں جب مسالہ بھونوں گی تو نمک کو ٹیسٹ کر لوں گی اگر مجھے کم لگا تو میں ایڈ کر لوں گی اور یہ ہے اچار میں اس میں دال میں ون ٹیبلی سپون اچار بھی ایڈ کروں گی اس سے دال میں بہت ہی یمی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہے شکار پور کا مشہور اچار پاکستان میں شکار پور کا اچار سب سے زیادہ شوک سے کھائے جاتا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے جن لوگ انہیں کھایا ہے اور جو لوگ کھاتے ہیں وہ بہت اچھی طرح انہیں اچھی طرح پتا ہوگا اس کا ٹیسٹ یہاں آئل گرم ہو چکا ہے اور میں اس میں پیاز ڈال دوں گی پیاز ہو رہا ہو گیا ہے لال تو یہاں میں اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی تو شکار پور کا اچار بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور ہم تقریباً اپنے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں میری امی شکار پور کی تھی گہنے والی تھی اور جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے دیکھا تھا ہمائے گھر میں بہت شکار پور کا اچار آتا تھا یہاں تک کہ جو اس کے پورا کین ہوتا ہے بڑا والا وہ آتا تھا اور ہمارے محلے میں سب بہت شوک سے اس کو لیتے تھے بقاعدہ سیل کیا جاتا تھا اور اب تو خیر اس جیسا اچار کا ذائقہ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا لیکن پھر بھی شکار پور کا اچار بہت مشہور ہوتا ہے یہاں میں نے تمام مسالے آٹ کر دی ہیں اب میں ان کو بھونوں گی اور تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی مسالہ بھوننے کے لیے پلیٹ میں حلدی رہ گئی تھی تو وہ میں نے پانی ڈال کے اس میں آٹ کر دی ہے یہاں میں اس کو بھونوں گی تین سے چار منٹ تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہاں میں نے اسے کور کر دیا تھا تین سے چار منٹ کے لیے اور یہاں مسالہ بھوننے پر آ رہا ہے اب میں اس میں یہ دیکھیں مسالہ بھون رہا ہے آئل چھوڑ دیا ہے اس نے یہاں پر میں اب اس میں دال کو آٹ کر دوں گی دال کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور سم ٹائم میں اس دال کو جو ہے تھوڑا گریبی والا بھی بناتی ہوں مطلب یہ اس کو میں بھون لوں گی اور کبھی کبھی میں اس میں پانی زیادہ ایڈ کرتی ہوں تھوڑا پتلا پتلی پتلی دال رکھتی ہوں تو وہ بھی کھانے میں بہت مزہ دیتی ہے یہاں میں ایک چمچہ ایڈ کر رہی ہوں اچار اور اچار بولتے ہوئے میرے موں میں پانی آ گیا ہے بہت ہی مزیدار اچار ہوتا ہے اور اسے دال میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس طرح میں پس سابود ادرک نہیں تھی ادرک لاسٹ میں ہر ایڈ کے ساتھ سابود ادرک بھی ڈالیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں میں اس کو بھوننے کے بعد اچھی طرح اس کو مسالے کو بھون لیا میں نے دال کے ساتھ اور اب میں اس میں ایک کب پانی ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دال کو جلنے کے لئے ایک کب اس لیے پانی کافی ہے کیونکہ دال میری ایک گھنٹہ بھیگی ہوئی ہے ورنہ میں عام طرح پہ اس میں ایک گلاس پائنگ ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے گھر کے دوسرے کام کرنے تھے ناشتے کے بعد میں نے دال کو سب سے پہلے دال ساف کر کے بھیگا دیا تھا اور میں اپنے دوسرے کام کرنے لگی تھی یہاں دیکھیں اس موبال آ رہا ہے اب میں اس کو کور کر کے لگ دوں گی تاکہ دال اچھی طرح گر جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو دم پر رکھیں گے یہ ہری میچے جب پانی اس کا خوش کچھ آئے گا اور میں اپنے دوسرے کام کروں گی تو آفٹر فیفٹین منٹس میں نے اسے چیک کیا ہے تو دیکھیں پانی ہمارا خوشک ہو رہا ہے دال بھوننے پر آ رہی ہے تو اب میں اسے ایک دو منٹ اور بھونوں گی یہاں پہ میں ہری میچے اٹ کر دوں گی اور ہرہ دھنیاں ڈالوں گی تیس کیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے دال کا اور دیکھیں ہنہا خوبصورت کلر ہے یہاں ہری دھنیاں ڈالنے کے بعد اسی اسٹیج پر آپ کو ثابت ادھرک بھی ایڈ کرنی ہے جو اس وقت میرے پاس ملے پاس ایڈ مشاہی تھی تو یہ مزیدہ یمی دار بس ریڈی ہے اور بس اس کو دس منٹ کے لیے مجھے دم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کا پانی کچھ ہو رہا ہے اور بس اب میں اس کو دم پر رکھ دوں گی اور جیسے ہی دم ہوتا ہے تو اس نیٹ کے بعد میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں تو بس اب اس کو میں دم پر رکھ دوں گی تو ویورز دال ہماری لیڈی ہو چکی ہے آفٹر ٹین منٹس میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو دیکھئے مزیدہ یمی ماش کی مسالے دار ریڈی ہے تو کیسی لگیا آپ کو میری ریسیپی ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سیلڈ، رائتہ اور گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ یہ دال ریڈی ہے جتنی دیر دال کو میں نے دم پر رکھا تھا پندرہ منٹ کے لیے دھپا ہے اس کو گلنے کے لیے رکھا تھا تھی دیر میں میں نے روٹی بھی بنا لی تھی اور ساتھی میں نے چاول بھی بنائے ہیں جو اس وقت دم پر ہیں ابھی ریڈی نہیں ہوئے ہیں تو دیکھئے مزیدہ دار ماش کی مسالے دار دال ریڈی ہے تو کیسی لگی آپ کو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تینکیو